اسلام آباد بھائی کورٹ کے احتجاج کی اجازت نہ دینے کے احکامات حکومت عمل درامت کے لیے کمر کسلی سوی نگر ہائی وے زیرو پوائنٹ کے مقام پر بند جی ٹی روڈ سے اسلام آباد آنے والا راستہ ٹی کروس پر بند ایکسپریس ہائی وے جی ٹی روڈ اسلام آباد ائرپورٹ جانے والے راستے پر بھی رکاوٹیں ایکسپریس سوی کو سوی نگر ہائی وے سے ملانے والا راستہ زیرو پوائنٹ سے بند کر دیا گیا عوام کی سیکیورٹی کے لیے وزید تیس ہزار اہل کار اسلام آباد پہنچ گئے اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ جلوس دھنہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم ویسے ہی لوگ کے تحت پر بند ہیں اپنے لوگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم ہنڈر پرسنٹ ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے وفاقی فصیلے داخلہ محسن نکوی کا پی ٹی آئی کے چیئمن بیرسٹر گوھر سے رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیئے محسن نکوی نے بیرسٹر گوھر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا کہا بیلروس کے صدر 24 نیویمبر کو پاکستان آنا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی احتجاج سے منع کر چکی ہے ساری صورتحال پر غور کریں جیمن پی ٹی آئی نے کہا باتی سے مشاورت کروں گا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محسن نکوی نے کہا اسلام آباد میں کسی کو دھرنے یا احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے کوئی نقصان ہوا تو زبیدار دھاوہ بولنے والے ہوں گے وزیر اعلیٰ خیور پختون خواہ کا مطالبات کی منظوری تک ڈی چوک میں رہنے کا اعلان کہا تمام مطالبات پورے ہونے تک کارکون ڈی چوک میں رہیں گے حقیقی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے کل پورے ملک کے عوام کی منزل ڈی چوک ہے وزیر اطلاع اتا تارہ نے کہا کل جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا کسی قوم نوامان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر سرکاری ملازمین بھی آتے ہیں تو گرفتار کر لیے جائیں گے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران فتنہ الخوارج کی دہشتگردی کا خطرہ نیکٹا نے وارڈنگ جاری کر دی الیرٹ میں کہا گیا دہشتگرد 24 نویمبر کو دہشتگردی کر سکتے ہیں کئی دہشتگرد افغان بارڈر کروس کر کے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں بڑے شہروں میں عوام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر اپنے ہی کھو دیں گے بی بی کے خطرناک بیان کے بعد بلکل ویسا ہی ہوا سینیٹر فیصل وافڈہ کا سابق خاتون اول کے بیان پر رد عمل کہا عدالتی حکم کے باوجود کوئی 24 نویمبر کو آتا ہے تو توہین عدالت کی کاروائی ہوگی احتجاج میں شامل ہونے والے آرکان کو اسمبلی نشست ہونی پڑے گی جو لوگ رہاچ چکے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں ایپ ایکس میٹنگ میں ان کو کہا گیا آپ جلسے کریں یا الغار برداشت نہیں ہو سکتی سیاسی ایکٹیویٹی کریں مسلح حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر دفاع خادہ عاصف کی گفتگو کہا وزیر اعلیٰ فیلحال تو ففٹی فٹی ہے وزیر اعلیٰ کے پی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں لیکھتے ہیں امپائر کا بھی نہیں آؤٹ دیتا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے موسن نقلی کا نام آ رہا تھا انہوں نے بھی تبدید کر دی ہے بانی پی ٹی آئی رویہ تبدیل کریں پھر ان کے مستقبل کی کوئی پیشگوئی کی جا سکتی ہے جو کہتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ پچاس افراد بھی نہیں نکلیں گے انہوں نے پورا پاکستان سیل کر دیا ترجمان خبر پختونخواہ حکومت بیرسٹر سیف کا حکومتی ارکان کے بیانات پر تنس کہا جالی حکومت نے احتجاج پر کامیابی کی مہر سبت کر دی ہے موٹر وے اور پنجاب کی شہراؤں کو بند کرنا احتجاج کی کامیابی کا مظہر ہے ہوتیل تعلیمی ادارے ہوسٹلز اور لاری اڈو تک کو بند کر دیا جالی حکومت کچھ بھی کر لیں ان کا خاتبہ یقینی ہے موسیقی موسیقی مسئلہ آئے تو پھر ان میں سے کون چاہل آسیفنی زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر بلاول صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر نواز شریف صاحب شہواز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر ان کی پوری کابینہ کو کہاں ہونا چاہیے اگر کرپشن کی بنیاد پر صرف آپ لوگوں کو قید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بنیادوں پر قید کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی کرپشن کی بنیاد پر قید ہے تو پھر آسیف زرداری اور نواز شریف کو کہاں ہونا چاہیے تحریک انصاف ملک بند کرنے کا کہتی ہے تو حکومت کنٹینر لگا کر خود یہ کام کر دیتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رہوان کی حیدر آواد میں پریس کانسرنس کہا مجلی گیز دال چاول سبزی سب کچھ بے پناہ مہنگا ہو رہا ہے اور حکومت سب اچھا کا راگ علاپ رہی ہے حکومت میں موجود لوگوں کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں سعودی عرب کے خلاف بیان بشا بی بی کے خلاف ملتان اور لیہ میں بھی مقدمہ درج مطلب میں لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی بشا بی بی کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں بھی مقدمہ درج لکھا گیا کہ بشا بی بی نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے نفرت انگیز بیان دیا سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کے جذبات سے کھیلا گیا پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف دفعہ ایک سو چھبیس اور دیگر قوانین کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے سن پی ٹی آئی کا نشانہ وہ دوست مبالک ہیں جو مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تحریک انصاف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کے در پہ ہے بشا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کے مشاورت سے بیان دیا نون لیگ کے سینیٹر تلال چوہدری کی پریس کونسرس بولے سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا جانت بوجھ کر پی ٹی آئی نے سعودی عرب کو نشانہ بنایا سندھ کے پانی پر کسی کو بری رزر نہیں رکھنے دیں گے ایک کترہ بھی لینے نہیں دیں گے وزیر اعلی سندھ کی وارڈنگ کہا چیئرمن پیپوس پارٹی نے واضح طور پر نون لیگ سے تحفظات بتائے ہمارے پاس سن میں دو تہائی اکثریت ہے یہ پیپوس پارٹی ملک کی نمائندہ جماعت ہے سلمان کچن کا کام بھی تھا بزنس مین بھی تھے اور بیٹے ان کے دو ہیں دو بیٹی ہیں کام وہی کر رہے تھے ہمارے بڑے سمجھ لوگ سب سے چھوٹا بھائی تھا لیکن ہمارا سب سے بڑا بناوا تھا بہت بڑا سانیہ ہوا ہے زندگی کا جس کو ہم بھلا نہیں پائیں گے زندگی پر کراچی والے ڈاکو کے رحم و کرم پر فائیو سار چورنگی پر ڈکیتی مضائمت پر چار بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق موٹر سیکل پر چار ملزمان سوار تھے جنہوں نے ڈکیتی مضائمت پر گولیاں چلائیں مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ سلمان بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا وہی گھر کا کفیل تھا اس کے دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں چھوٹی بیٹی پانچ سے چھے ماں کی ہے ڈاکو نے گھر اجار دیا پولیس انصاف دلوائے کشمور میں کچھے کے ڈاکو بے کابو انڈس ہائیوے کے ہوتل پر دھاوا چک ڈرائیور اور دو مزدوروں کو اغواہ کر لیا لوہیکین نے ہائیوے پر دھرنا دے دیا مغویوں کی فوری بازیابی کرانے کا مطالبہ سن سے پنجاب آنے جانے والی سڑک مکمل بن گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئے شادی سے انکار کیوں کیا منڈی بہاودین میں دو جوان نے لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا چوبیس سالہ ٹیچر کو اسکول جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا مل جن نے قتل کے بعد خود کو بھی گولی مار کر زخمی کر لیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پولیس کے مطابق زیرہ بھر میں اتین خواتین سمیت آٹھ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے مغرب کے آشربات سے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری غزہ پر بمباری کر کے اڑتس ماسوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا المواسی کیمپ پر بمباری سے پانچ فلسطینی جان سے گئے خان یونس میں تین شہریوں کی جان لے لی گئے لبنان پر بمباری میں پاسٹھ شہری قتل کر دیے گئے وسطی بیروت میں امارت پر چار مزائل دا کے گئے حزباللہ کے مزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی حلاق ہوا سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے دیا جائے اس لیے کی پارلیمنٹ پر ملپیش کر دیا گیا لکھا گیا کہ سوشل میڈیا کمپنیز کو پابند کیا جائے کہ وہ بچوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال کروکیں پابندی پر عمل نہ کرنے پر سوشل میڈیا کمپنیز کو 32 ملین ڈالرز تک جرمان آئیت کیا جا سکتا ہے ٹک ٹاک ایکس انسٹرگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے کی تجویز ہے گلگت بلتستان میں لانسلائیڈنگ شہرہ قراخورم ٹرافک کے لیے بند دونوں اطراف ہزاروں مصافر پسکائے پولیس کے مطابق لانسلائیڈنگ مولاداد پری کے مقام پر ہوئی ہیوی مشنری سے شہرہ کی بہالی کا کام جاری ہے چیمپینز ٹاوفی کے شیڈول کا معاملہ آئی سی سی نے چیمپینز ٹاوفی کے معاملے پر 26 نویمبر کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان اور بھارت پرکٹ بورٹ کے عالی حقام اور چیمپینز ٹاوفی میں شرکت کرنے والے دیگر ممالک کے پرکٹ بورٹ کے سربراہان بھی شرکت کریں گے شیڈول سامنے نہ آنے پہ ٹیمیں بروڈکاسٹرز شائقین سب ہی پریشان ہیں بلائن ٹی ٹوئنٹی ورل کپ چوتھے میچ پہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو آٹھ وکٹوں سے بہ آسانی شکست دے دی مہمان ٹیم نے ایک سو انتس رنز کا حد دیا تھا جو پاکستان نے گیہر وے اوور وے دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا پاکستان کی جانب سے نیمت اللہ نے اکتس گیندوں پر انسٹھ رنز بنائی پاکستان کے نامور شائر جمیل الدین آلی کی آج نوی برسی آلی جی اردو کی ترقی کے لیے کوشہ رہے ملی نغموں کے مقبول شائر جمیل الدین آلی نے انیس سو پینسکتی جنگ میں ترانے لکھے جنہیں ملکہ ترنم نور جہاں نے آواز دی حکومت پاکستان نے انہیں حلال انتیاز اور تمغہ حسنے کار کردگی سے بھی نوازت پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلٹی ہیرو وحید مراد کے اکتالیس بھی برسی آج بنائی جا رہی ہے وحید مراد کا جدہ گانہ انداز آج بھی کافی مقبول ہے چار اشجے گزر جانے کے باوجود وحید مراد کی شہرت کم نہ ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے